ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن بندی کا سالوں میں کتنا زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار سو روپے کلو بندی یہ دیکھیں اور سات سو روپے کلو چکن اب غریب بندہ کہاں جائے کیا کریں آپ کے لئے ویڈیو بھی تو بنانی ہے اور آپ اوپر سے نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ شیئر کرتے ہیں نہ کمیٹ کرتے ہیں اور نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں افطاری میں چکن بندی آدھا کلو میں نے بندی لی ہے اور آدھا کلو یہ میں نے چکن لیا ہے آج کی ہماری افطاری ہے چکن بندی کے ساتھ تو چلتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں چکن بندی اور دیکھتے ہیں کہ چکن بندی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں درکار ہیں آدھا کلو چکن دو بڑے سائز کے پیاز دو حریب مرکیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر ادھرک لیسن کا پیسٹ اور مسالہ جات میں شامل ہے نمک لال مرچ پاورڈر دنیا پاورڈر گرمسالہ پاورڈر حلدی پاورڈر اور یہ کڑائی گوش مسالہ اور ساتھ میں آدھا کلو بندی آنگ سب سے پہلے ہام بنڈی کو فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم کڑائی ہم نے چولے پر چھڑا دی ہے اور گیرگ کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحمہ الحمدللہ جی گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے بندی فرائی کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ اور ساتھ میں ہری مرچ بھی ہے بنڈی کو پرائی کریں کہ اچھی طرح سے بندی فرائی ہونے کی بہت ہی زبادست خوشبو آ رہی ہے تقریباً چھ مہینے کے بعد ہی ہمارے گھر میں بندی پاک رہی ہے بندی کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو بندی کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے بندی کو فرائی کر لیا ہم نے دوبارہ سے گھئی اڈ کریں کھڑائی میں پیاس کریں گے سب سے پہلے پیاس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیاس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ادھر گلیسن کا پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے بھون لے گے اچھی طرح سے بھون لے گے کماتر ڈالیں گے کماتر کو بھونیں گے کماتر کو بھونڈ لیا ہے تو ابھی ڈالیں گے مسالے کماتر کو بھونڈ لیا ہے دہی ڈالیں گے دہی کے پانے میں اچھی طرح سے سارے مسالوں کو پکائیں گے سارے مسالوں کو اچھے طرح سے ہم نے بھونڈ لیا ہے ابھی باری چکن ڈالنے کی بسم اللہ چکن کو اچھی طرح سے بھونڈ لیں گے سارے مسالوں میں چکن کی اچھے طرح سے بنائی کی گے ہم نے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ابھی چکن کو اچھے طرح سے پکانے کے لئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ تاک سے کور کر دیں گے اور چکن کو اچھے طرح سے پکنے دیں گے تو dispar长 دلال چکن ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے پک کر تیار ہو گیا پانی کھشک ہو گیا یہ دیکھنے یہ صرف پانی کھشک ہو گیا ماشاءاللہ اور اچھی طرح سے پک کر دیار ہو گیا تو ابھی باری ہے اس میں بندیا ڈالنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے بندیو کو مکس کر دیا ہے چکن میں تو ابھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دکسے کور کر دیتے ہیں ایک سے دو منٹ ہو گئے ٹھیک سے بن گئے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ یا خوش مو آئے ماشا اللہ یہ دیکھیں ماشا اللہебھائ ہے چکن بندی کا اچھا میں کتنا زبردست پیار ہو ماشا اللہے دیکھیں تو ابھی ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ زبردست پیار ہو یہ دیکھیں دنیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبادست چکن بھنڈی ہماری تیار ہوئی ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو پر سند ہے تو اس کو لائک کیجئے ٹرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کو نوستگیشن آپ تب بار وقت پہنچ کریں تو اپنا بہت سارا کیا رکھی گیا ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا